ویلکم بیک بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے خورم دستگیر صاحب نے بہت شکریہ دستگیر صاحب اپنے وقت نکالا یہ مجھے بتائیں کہ وہ والا معاملہ نہ ہو جائے کہ مسلمی نون نے کیر بھی کھائی اور حضم بھی نہ ہوئی کیونکہ آپ کے اتحادی ہر بات پر نراز ہو رہے ہیں ابھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے اتحادی ہیں انہیں یہ سمجھانا باقی ہے کہ اگر انہوں نے آئینی عودوں کا غلبہ حاصل کیا ہے صدر مملکت کا عودہ ان کے پاس ہے شیئرمن سینٹ کا عودہ ان کے پاس ہے تو پھر ان کو ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا عودہ ان کے پاس ہے اگر غلبے میں حصہ لیا ہے پھر ملبے میں بھی حصہ لینا پڑے گا تو میداری بھی اٹھانی ہوگی ایک دھائی مشکل صورتحال میں اس وقت حکومت چلانی ہے اور ان کے اپنے جو اطلاع ذات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں میری یہ بھی توقع ہے کہ خاص طور پر شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اور ان کے جو وزراء ہیں اس وقت کبینہ میں اس کی جو سیاسی منجمنٹ ہے اس کوالیشن کی اس میں ضرور بہتری لائیں گے اور مستقل پیوز پارٹی کے ساتھ مشاورت جاری بکھیں گے کیونکہ حکومت کے لیے جو سیاسی چیلنس سب سے بڑا میری نظر میں آپوزشن نہیں ہے لیکن بجھٹ کے معاملے پہ ہم نے دستگی صاحب دیکھا پہلے وفاق کے بجھٹ پہ پھر پنجاب کے بجھٹ پہ آپ لوگوں نے بنایا بھی ابھی آپ لوگوں کے معاملات کہاں پہنچے ہیں بنانے کے کوالیشن میں روٹس نہ منانا جاری رہتا ہے اس میں کبھی ہمیں اس پر زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ایس ٹی بھی صرف ایک حصہ ہے اصل میں جو چیلنج ہے شہباز شریف اور ان کے وزراء کے سامنے کہ وہ پیورس پارٹی کو حکومت کے معاملات میں موجودگی کا اور اونرشپ کا جو امپریشن ہے وہ دیں اور وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ اس پہ صرف بجھٹ سے پہلے نہیں اس پہ ہر ہفتے ہر روز اس پر جو ہے کوشش کی جائے اور خاص طور پر اب جب کہ آصف زرداری بطور صدر مملكت اسلامباد میں موجود ہیں پھر کمیونیکیشن میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ یہ بات کچھ کوشش کی ہے اور جو قلیدی معاملات پر ان کو ادماد میں لینے کی ہے اور اس پر میری تو بہت بہت توقع ہے لیکن اگر ہم میں جاؤں گی کتا کلامی کی معافی لیکن اگر ہم چیرمن سینٹ کا بیان دیکھیں یوسف زرگلانی صاحب کا وہ کہتے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ ریشوز ہیں وزیراعظم سے بھی وزیراعظم سے بھی شریر عبان صاحبہ کو دیکھ لیں وہ بھی شکوا کر رہی ہیں کہ اتحادیوں نے ہمیں جو اسکیمز تھی اس بجٹ میں ہمارے سے رائے نہیں لی تو یہ تو کافی ساتھ شکایتیں اکٹھی ہو گئے یہ ایشو تو ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ وسائل کے کنٹرول پر ہی ہوتا ہے تو غالباً یہاں بھی ان کی پاہش ہے وفاق میں میں صرف کیا سرائی کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ وزارتوں میں شامل نہیں ہیں لیکن وزارتوں کے معاملات میں ان کی مرضی نظر آنی چاہیے جو کہ بہت مشکل کام ہے جس بھی وزیر کے پاس وہ وزارت ہوتی غازتہ پر وفاق میں وہاں وزیروں کا کردار انتائی اہم ہے تو وہاں پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ پھر مشتقل کسی دوسرے کی مرضی کا انتظار کریں لہٰذا سب سے بہتر اور جمہوری طریقہ یہی ہے کہ باکسن پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے اور پھر ان کے جو ایشوز ہیں اس کو ٹیبل پر رکھیں کون سی کابینہ کا حصہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا کون کون سی وزارت ہیں سر آپ جیسے بالک میں حظر مشاہدہ کرنے والے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت ساری جو قلیدی وزارتیں وہ ابھی بھی خالی پڑی ہیں اور مزارا کے پاس ایک دو تین وزارتیں تک موجود ہیں تو وزارتیں اس لیے خالی ہیں کہ جیپس پارٹی یہ بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ کہ وہ حکومت جوائن کریں گے ہو سکتا ہے وہ نہ جوائن کریں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ جوائن کریں تاکہ ان کی جو دانش ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں مجھے یہ بتائیں کہ پی پی ریسپانسیبیلٹی سے پی پی ریسپانسیبیلٹی سے بھاگ رہی ہے بھاگ سکتی ہے جی ان کی کوشش تو یہی ہے اس لیے میں نے اس کا جو خلاص آپ کے خاملے لکھا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ غلبے میں بھی حصہ رہے لیکن ملوے سے بچ جائیں اور کافی حد تک وہ پی ڈی ایم کی اقومت میں اس پر کامیاب بھی ہوئے انہیں آپ کو آپ کو معلوم ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عمد نے جب اپنی مدت پوری کر لی اس کے اور انتخابات کے درمیان کا حصہ تھا اس میں بڑا تناؤ رہا اور چیئرمن پاکسن بیوز پارٹی کی طرف سے بہت سخت قسم کی ذاتی تنقیل تک بھی مسلم نگنون نے سنی ہے لیکن ہم نے اس کا جواب نہیں دیا اور ابھی بھی جواب نہیں دینا چاہتے کوشش یہی ہے کہ ان کو ساتھ لے کر جانے کیونکہ ہمارے سامنے جو دوسرا بڑا چیلنج ہے ایک تو بڑا چوبہ پاکستان کا معاشی اور سیاسی اس کا کام ہے لیکن ہمارے سامنے ایک فاشزم کا چیلنج بھی موجود ہے اس کو تب ہی نمٹا جا سکتا ہے کہ اگر دونوں جماعتیں یکسوئی سے پاکستان کے عوام کی خدمت پر فوکس کریں ٹھیک ہے جو سیاسی لیندین کا ایشو ہے وہ چلتا رہتا ہے وزارتوں کا وسائل کا لیکن جو مین پرنسپل فوکس ہے اس کی ذمہ داری اٹھائیں لیکن وزارتیں کون سے لے گی پیپلز پارٹی سر اندازہ نہیں لیکن جو میں تو انہی سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جو اس سے خالی رکھی گئی ہیں اس میں بہت اہم آپ کو معلوم ہے پانی کی وزارت ہے مواسلات ہے کلچر ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن دونوں اپنی جگہ پر خالی ہیں اس کے علاوہ بھی دو تین اور اہم وزارتیں جو ہیں ابھی دوسرے وزیروں کے اضافی کلمدان کو دیئے گئے ہیں وہاں ایک بڑی ریڈی جگہ موجود ہے جس میں کلائمٹ چینج بھی ابھی جو ہے وہ خالی ہے بڑی ایک سپیس ہے جہاں کیوز پارٹی آ کر اپنا کردار آگا کرے گی لیکن مولانا فضل رہمان پر بات کر لیتے ہیں ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا سر مولانا سے ہمارے بھی اور پاکسن کیوز پارٹی کے بھی بہت دیرینہ یاسی بھی اور ذاتی تعلق آتی ہیں ان کو ضرور بروئی کا لاکر مجھے بنان ہوا ذریعہ آدم خود چل کر گئے یہی اسی چیز کی ضرورت تھی کہ ان کو مولانا کو بھی یہ احساس دیا جائے کہ اگرچہ ان کے الیکشن کے بارے میں بہت تحفظات ہیں لیکن اب ایک حکومت قائم ہو چکی ہے جس سے پاکستان کو ان مشکل ترین معاشی حالات میں لے کر آگے چلنا ہے اور اس میں ہم جتنا بھی جو فتنہ اور فساد کا جو اندیشہ ہے وہ کم کر سکیں اتنا ہی پاکستان کیلئے بہتر ہے تو اگر مولانا اس پہ کوئی مربانی فرمائیں گے تو پاکستان کی جو سیاسی تلاتم ہے اس پہ بھی کم ہی آئے گی اور حکومت کی سٹیبلیٹی میں بھی اضافہ ہوگی بہت شکریہ خورم دسترگیل صاحب کہ آپ نے اس کے اچھی امید پہ یہ اینڈ کیا ہے کہ کم ہی آئے گی ہمارے عدم استحقام میں ناظرین پروگرام سے فیل وقت اتنا ہی کل پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ